بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتاً نسوحا صدق اللہم العظیم بلغنا رسوله النبی کریم الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ رودِ بھگ بڑی ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآسحابِكَ یا نبی رحمہ تمام تعریفِ اللہ جللہ وآلہ کے لئے ہیں جو خلقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شاہد اللہ جللہ شانو ہوتی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفی معظم پیرے پیرہ میرے میرہ رسولِ رسولہ معصومِ معصومہ جنابِ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ دہیت و سنہ کی بارگاہِ نازمِ بے شمار درودِ السلام کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین و سامین برادرانِ السلام آج کی اس عظیم و شان علمی دینی روحانی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جانشین فقیحِ آزم شیخ الحدیث و تفصیل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ صاحب دادا مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب نوری مددزلو العالی حضرتِ قرآنِ قدر مجھے جو حکم ہوا ہے توبہ کی فضیلت و احمیت کے حوالے سے گفتگو اور بیان کا حکم ہوا ہے اللہ جللہ شانوہو جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری تمام تر ضروریات کو جانتا ہے اور وہ اس وقت بھی ہماری ضروریات کو پورا فرما رہا تھا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہماری ماں بھی ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی اللہ اس وقت بھی ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا اور اللہ جللہ شانوہو نے ہر بیماری کا علاج عطا فرمایا ہے پیاری آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے برامی ہے لِقُلِّ دَاِنْ دَوَاؤنِ ہر بیماری کا علاج موجود ہے ہر مسئلے کا حل موجود ہے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اس کے لئے قرآن مجید نے جس بات پر زیادہ توجہ دی ہے وہ یہ کہ تم غور و فکر کرو غور و فکر اتنا بڑا ہسپٹل ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی بڑا دارو شفا نہیں ہے اس جیسا کوئی معاملات اور مسائل کے حل کا کوئی مرکز نہیں ہے چنانچہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اللہ جللہ شانوہو کی مدد لیتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غور و فکر کرنا چاہیے ہر مسئلے کا حل نکلا گیا تو یہ بھی جیسے جسوانی بیماریاں ہیں ایسی ہی روحانی بیماریاں بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ میں نے جو صفیہ کو پڑھا وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے ایک ہے جسم ایک ہے عبو ایک ہے یہ خاکی جسم اور ایک ہے وہ لطیف جسم بلکہ یہ جو خاکی جسم ہے اس کی جو مسافت ہے یا عمر ہے یہ عوستن جو ہے یہ ساٹھ سے ستر سال پر اور وہ جو لطیف جسم ہے وہ اس کو موت نہیں ہے اس کا انتقال ہے اور وہی جو لطیف جسم ہے اسی نے ہی اللہ جللہ شانوں کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے قبر میں یا حشر میں جزا ملنی ہے تو اس کو سزا ملنی ہے تو اس کو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خاکی جسم ہے یہ اس جسمیں لطیف کے اندر پھلتا پھولتا ہے وہ یا وہ جسم جو ہے وہ ڈھانچا ہے اور یہ اس کے اندر تربیت پاتا ہے پرورش پاتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں وہ جسم بلکہ جو حقیقی سکون ہے وہ بھی اسی پر ہی نازل ہوتا ہے اور جو حقیقی تکلیف ہے وہ بھی اسی پر ہی وارد ہوتا ہے اور ہماری بھول یہ ہے کہ ہماری ساری تغو دو اور ساری دوڑ دھوپ اس جسم کے لیے ہے جو فانی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے اور جو صرف پچاس ساٹھ سال وہ بھی اگر ملے تو ملے پتہ نہیں ملنے کہ نہیں ملی ہے یعنی ہمارا بزنس ہماری کاروبار ہماری چوب ہمارا لباس ہمارا گھر بیوی بچے ہمارا جوتا ہمارا لباس ہر چیز کی جو پوری تغو دو ہے ہماری بھول دوڑ وہ اس جسم کے لیے ہے حالانکہ یہ تو اس کی تو دوڑی بڑی تھوڑی سی ہے اس کا تو سفر ہی بڑا تھوڑا سا ہے وہ جسم جس کا سفر بہت طبیل ہے جس کی جس کے سفر کے اندر بڑی دشواری ہیں اس کے اندر موت بھی ہے اس کے راستے میں قبر بھی ہے اس کے راستے میں حشر بھی ہے اس کے راستے میں میزان بھی ہے اس کے راستے میں پل سرات بھی ہے اس کے راستے میں تو بہت طویل ہے اس نے ختم نہیں ہونا اس کے لیے اللہ جللہ شانو نے فرمایا خالدین افیہا وہ ہمیشہ رہے گا چاہے جنت میں رہے چاہے جہنم میں رہے وہ جسم لطیف باقی رہنا ہے اس جسم لطیف کی آبیاری کے لیے اس کی تربیت کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کی خوشگواری کے لیے ہم کتنی تگو دو کرتے ہیں نہیں اور اس پر بھی صوفیان نے فرمایا کہ بندے کو جو نور ملتا ہے یہ یہ پانچ چیزوں سے بندے کو نور ملتا ہے اور اس نور کا بھی جو نزول ہے اس پہ ہوتا ہے مثلا بچپن سے نور ملتا ہے ادھر ایک بچہ بھی بیٹھے تھے آپ درہا دیکھئے گا پورے مجمع میں اس بچے کے جس جہرے پہ نور ہے وہ آپ کا بتائے گا کہ وہ جدا گانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نصب بہت آلی ہے اس کی نسبت بھی بڑی بلند ہے مگر اس کے اپنے بچپنے کا ایک نور ہے اور وہ بچپنے کا نور ہر کسی کو ملتا ہے اور اس کے لیے ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ نور تین سال تک چلتا ہے اور ایک جوانی کا نور ہوتا ہے جوانی کا نور کیا ہے اس میں غذا بھی ہے اس میں ماحول بھی ہے بندے کی ایکسرسائیز بھی ہے کھانے میں توازن بھی ہے اٹھنا بیٹھنا سونا جگنا یہ اعتدال والی زندگی اس کے نتیجے میں ایک نور ملتا ہے چہرے کو اور سرور ملتا ہے اور جوانی والا وہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو عمر ہے وہ دس سے بیس سال تک ہے تیس سال کے بعد پھر وہ ختم پندرہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد کسی کو بیس سال کے بعد جھوبر بائن پر جاتا ہے کام اور تیس سال کے بعد اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے اور ایک نور انسان کو علم کے ساتھ ملتا ہے یہ جو علم کا نور ہے اس کی مسافق اور اس کی روشنی اس کی چمک دمک اور اس کی بہاریں یہ زیادہ سے زیادہ چالیس سال تک چلتا ہے چالیس سال کے بعد پھر اس میں بھی کہیں پی پی آگیا کہیں شگر آگیا بڑاپا آگیا پھر بھول شروع ہو جاتی ہے پھر بندہ ترہ ترہ کے سہارے لیتا ہے ہاں جی کہیں موبائل میں سکرین شارٹ سمالتا ہے نوٹسز لکھتا ہے جیسے میں نے بھی یہ بھی لکھے جیب میں ڈالے ہاں جی ترہ ترہ کے پھر گھر والوں کو کہنا شروع کر دیتا کل میں نے جانا مجھے یاد کروانا مجھے یہ کام بھی میں نے کرنا میں نے وہ کام بھی کرنا یعنی یہ نور ہے نا یاد ایک نور ہے علم ایک نور ہے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر صوفیہ فرماتے ہیں ایک نور ایسا ہے جس کو زوال ہے ہی نہیں ہے وہ نور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے وہ چڑھتا ہی چلا جاتا ہے وہ نور کونسا نور ہے وہ ایمان کا نور ہے آمالِ سالحہ کا نور وہ اللہ جللہ شانو یہ قربتوں کا نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کریمی کا نور ہے اور وہ نور کنے نصیب ہوتا ہے جن کا اللہ جللہ شانو کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اب وہ تعلق کیسے بنتا ہے دنیا میں ہماری کسی کے ساتھ بھی جب کوئی تعلق بنتا ہے تو اس کی دو چار بنیادیں یا ذرائع ہیں تعلق بنتا ہے کہ پہلے ہماری کسی سے شناسائی ہوتا ہے ہم کسی کا نام جانتے ہیں کہ این حضرت کا فلا نام ہے یہ فلان شہر سے آئے ہیں یہ فلان قبیلے سے ہیں یہ شناسائی ہوتی ہے پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو شناسائی جو ہے یہ دوسری میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر دوسری کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پھر محبت کا دائیا پیدا ہوتا ہے جب محبت میں بھی خالصیت کا ایک وقت گزرتا ہے تو پھر یہ تعلق عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بندہ جدائی پرداشت نہیں کر سکتا میں چونکہ وقت بڑا محدود ہے تو میں چند اشاروں میں بات کر کے تو جو آخر میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں تو اسی طرح اللہ جللہ شانوں کے ساتھ بھی تعلق بننے اور تعلق مضبوط ہونے کے ذرائع ہیں یا راستے ہیں یا سٹیپس ہیں یا درجات ہیں وہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد تعلق بننے کا جو پہلا سٹیپ ہے جو پہلا دروازہ ہے جو پہلا درجہ ہے وہ توبہ ہے سب سے پہلا استغفار وہ توبہ اور اس کے بعد اس تعلق کو جب وہ بن جائے تو مضبوط کرنے کے لیے وہ پھر اگلا کیا ہے وہ ہے بلند کردار کردار سالح اور اس میں پھر اروج پانے کے لیے وہ ہے پاکیزہ خیالی صرف کردار ہی پاکیزہ نہ ہو بننے کی فکر نظر سوچ بھی پاکیزہ وہ اپنے صرف جسم پر کردار پر ہی پیرا نہ بٹھائے اپنی فکر پر بھی پیرا بٹھائے کہ اس کا عقیدہ نہ بگڑے اس کی سوچ نہ بگڑے عقیدے میں اس میں نیگٹی نہ آئے اس میں منفی سوچ تک نہ آئے یہ ہمیشہ پوسٹو سوچے مصمت سوچے یعنی یہ وہ چیزی جب بندہ توبہ کرتا ہے کردار میں پرتگی لاتا ہے اور اپنی سوچ کو بہتر کرتا ہے اس بندے کا اللہ جللہ شان اسے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ توبہ میں استقامت عطا فرماتا ہے اور ہر چیز کا میں نے عرض کیا تھا کہ مسئلے کا حل ہے ہر زہر کا یہاں تریاد ہے سب سے بڑا دنیا میں جو زہر ہے وہ گناہوں والی زندگی ہے ہمارے ہاں یہ صورتحالی ہے کارو مار میں ڈاؤن فال آ گیا دو مرتبہ بچہ امتحان سے فیل ہو گئے یا اسی طرح فصل پورے طریقے سے نہ ہوئی کوئی مسئلہ آ گیا اور تھوڑی تھوڑی رکامتیں آ گئیں دوڑ کے جاتے ہیں عاملوں کے پاس اور جالی پیروں کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ حضرت دیکھئے جلدی جلدی کیجئے حساب لگائیے اس سخارہ کیجئے دیکھئے مجھ پہ جادو تو نہیں ہو گیا یاد رکھیں سب سے بڑا جادو گناہوں والی زندگی ہے سب سے بڑی ڈاؤن فال کا جو ذریعہ ہے وہ بد کرداری ہے وہ گناہ والی زندگی ہے اور ایک بات یہاں چملہ کے طور پر ارز کرتا ہوں بہت بڑی ریسرچ کے بعد ارز کرتا ہوں کہ تاریخی انسانی میں یہ آج نہیں اکیسویں صدی میں نہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نوجوانوں میں بالخصوص آپ کو پیغام دوں گا اور اس کو لنگر فقیح عزل کے طور پر پیش کروں گا کہ آج تک کبھی بد کرداری کو بد اعمالی کو دنیا میں کہیں زندگی ملے اور آج تک کہیں تقوی کو تحارت کو بلند کرداری کو بلند فکر کو کبھی زوال نہیں آیا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آج یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے کردار کو کدھر لے کے جانا ہے اور ہم نے زلد کا راستہ اپنانا ہے یا یقیناً ان اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ عزت والے ہوتے ہیں اور عزت کا راستہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آئیے سچے جل سے توبہ کیجئے اور توبہ کے حوالے سے شیطان اگر تسری سکتی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان جس سلسلے میں مایوسی پھیلاتا ہے وہ توبہ کے معاملے میں سب سے زیادہ بزنس کے حوالے سے نہیں کاروبار کے حوالے سے نہیں اور کسی معاملے میں توبہ دا کی فرماتا ہے انہیں زیادہ گناہ کی ہیں یہ تو معاف نہیں ہو سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر دوسری بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ تو بچپن سے کر رہا ہے اور تو فلمیں دیکھنے کا تمہیں چسکا ہے چیٹ کرنے کا تمہیں چسکا ہے تمہیں سموکنگ کا چسکا ہے اور نجھانے کیا کیا چسکیں ہیں کسی چسکے پہ میں پابندی لگاؤں گا یہ ممکن نہیں ہے میرے لئے یہ مایوسی پھیلاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ مایوس نہ ہو سب سے زیادہ اللہ جللہ شانو بندے کی جس معاملے میں مدد فرماتا ہے وہ توبہ کرنے میں فرماتا ہے اور توبہ پر استقامت پر فرماتا ہے شیطان یہ سور لگاتا ہے اس نے کہا ہے نا قرآن میں اچھا یا اللہ پھر دیکھ میں تیرے بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں میں دائیں سے آؤں گا یعنی میں سامنے سے آؤں گا میں پیچھے سے آؤں گا میں دائیں سے آؤں گا میں بائیں سے آؤں گا اکڑ کے کہا اللہ جللہ شانو نے فرمایا میرے بندوں گھبراؤں نہیں یہ ظالم بھول گیا ہے یہ سامنے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا اس پر بھی کہا کہ یہ سامنا دائیں بائیں یہ کیوں کہا صاحبانِ اور رفاہ نے کہا کہ سامنے سے آؤں گا کیا مطلب کہ میں تمہارے سامنے سے فکر آخرت یہ بلا دوں گا پیچھے سے آؤں گا دنیا کے پیچھے لگا دوں گا دائیں طرف سے آؤں گا تو تمہیں اصل راہ سے ہٹا دوں گا بائیں طرف سے آؤں گا پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جانے کروں گا اللہ فرماتا ہے اس عالم بھول گیا ہے میرے بندوں گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں یہ شیطان ہے رجیم ہے میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں بہت پاورفول ہوں یہ کہاں سے آئے گا دو راہ سے بھول گیا ایک اوپر کا بھول گیا ایک نیچے کا بھول گیا آؤ دونوں کا طریقہ بتاتا ہوں اوپر کو ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہو استغفراللہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگو ہاتھ اٹھا کر آرے معاف کر دوں گا اور کہا اگر اوپر بھی اٹھاؤ پھر نیچے کو اپنی پشانی میری بارگاہ میں نیچے رکھ دو جو رہ گئے ہیں یا پیکج اتنا بڑا ہے نہ صرف معافی فرمایا یبدل اللہ سیعات ہم حسنا میں نہ صرف معاف کروں گا بلکہ ساری سیعات کو ساری پادامالیوں کو سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا گھبراتے کیوں حضرت امام نووی نے لکھا کہ حضور کے پاس جبریل امین آئے تین منٹ باقی ہیں جبریل آئے اور آکر ارس کی حضور اللہ جللہ شہنو فرماتا ہے کہ آپ کے بندوں کی جو توبہ کے معاملات ہیں طویل عدیث میں اختصار کے ساتھ ایک سال مرنے سے پہلے ایک سال جو معامل ایک سال ہے نا اس سال کے اندر میں توبہ کیا ٹائم رکھ دیتا ہوں کہ وہ اس توبہ کر لے تو کر لے ندفر بات ختم حضور نے فرمایا نہیں جبریل اللہ کو کہا ایسے مہربانی فرما حضور بڑے شفیق ہے نا آپ حریص ہیں آئے آئے آپ بہت کریر ہمارے حضرت مولانا حافظ حق انواز صاحب مدازلوالعالی حضرت مولانا صوفی حاشم صاحب مدازلوالعالی ان کے ساتھ پڑھتے رہے حضرت کے آپ فرماتے تھے کہ آپ حضرت فقیح آدم حدیث پڑھاتے ہوئے اکثر جب آپ بیٹھتے تو یہ شیر پڑھا کرتے تھے الہی تو کریم رسول دو کریم سد شکر کہ ہستیم یانے دو کریم یا اللہ تو بھی سخی ہے کریم ہے تیرا پیارا محبوب بھی سخی ہے اور کریم ہے اب دیکھے دو سخیوں کی گفتگو تو ہمارے بارے میں ہمارے بارے میں پلینک دیکھئے منصوبہ بندی دیکھئے ایک کریم نے کہا کہ جبریل جا کے کوئی ایک سال کے آخری میں اندر اندر توبہ کر لی کر لی پھر اس کے بعد بات ختم رسٹر بند ادھر والے کریم نے کہا نئی مالک یہ جلیشہ لوگ ہیں یہ بچرے غافل ہیں مہربانی فرمایا ٹائم کام کار اچھا چلو ایک مہینہ کا ڈیوریشن رکھ دیتے نہیں یا اللہ اور مہربانی کار فرمایا چلو ایک ہفتے کا رکھ دیتے میں نہیں یا اللہ اور کام کار ایک دن کا رکھ دیتے نہیں مولا مہربانی فرما اور فرمایا سوری زندگی گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے مونٹ ایوریسٹ سے بڑھ جائیں گیٹو کی چوٹی سے اوپر چل جائیں سہرا کے سروں سے زیادہ ہو جائیں پانی کے کتروں سے گناہ زیادہ ہو جائیں درختوں کے پتوں سے گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں چاہے پانس سو سال تک عمر پائے دن رات گناہ کرتا رہے آخری سانس جب سانسیں اکھنے لگیں جب عالمی نظات تاری ہونے لگیں اس سے قبل ایک لمحہ پہلے یہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے فرمایا سارے ہی معاف کر دوں گا نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے یہ پڑی روایت یہ حقائق کہ قارون کے خلاف جب دعا کی تو اس کا سامان اٹھا کر اللہ نے اس کا سارا خزانہ سر پہ رکھا اور اسے زمین میں گاڑ دیا گھٹنوں تک گیا ناف تک گیا جب وہ یہاں تک گیا اس نے کہا اچھا واقعیتاً میں تو پرباد ہونے لگا ہوں اور گناہ ہمیشہ پرباد کرتے ہیں بد کرداری ہمیشہ بدنام کرتی ہے سرکشی ہمیشہ رکاوتر ڈالتی ہے سرکشی بندے کو ہلاک کرتی ہے اور اسے بھی ہلاک کیا جب یہ یہاں تک گیا کہا موسیٰ معاف کر دے موسیٰ معاف کر دے موسیٰ مجھے معاف کر دے فرمایا نہیں بات ختم غرق ہوا اس کے بعد تور پہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ نے محبت برے شکوے سے کہا کہا موسیٰ تیرا دشمن مر گیا نا دیکھو میں نے کیسے تباہ کیا مگر سنو وہ بے وکوف نکلا اور معاملہ بھی تیرا تھا وہ اس وقت جب یہاں تک گیا وہ تجھ سے معافی مانگتا رہا موسیٰ کاش تیرا معاملہ نہ ہوتا مسئلہ ہوتا میرا اور قرون کا اور جب وہ یہاں گردن تک پہنچ چکا تھا اس وقت بھی اگر مجھے کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے میرا بندہ تھا میں نے معاف کر دینا تھا وہ اتنا رحیم ہے وہ اتنا قریم ہے تو دیر اس بات کی ہے آئیے آج ہی توبہ کیجئے ایمانی زندگی قرآنی زندگی اسلامی زندگی رحمانی زندگی گدارنے کا عظم کیجئے اگر آج ہم یہاں سے یہ ارادہ کر کے چلے گئے اور یہ نیت کر کے چلے گئے تو سمجھئے کہ ہم نے یہاں کا فیض بھی پا لیا ہے اور لنگر بھی کھا لیا ہے آخری بہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے بندے نے گناہ کیے ہوں جب اللہ جللہ شانوہو توبہ کی توفیق دے دے اسی درجہ کی بندہ نکیاں بھی کرے اور جو پکے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو حدیث مبارکہ میں مہاجرن الاللہ کہا گیا ہے ہجرت کرنے والا اللہ کی طرف گناہوں کی وادی سے نیکیوں کی وادی کی طرف آنے والا اللہ اس پہ فخر کرتا ہے اس پہ رحم فرماتا ہے تو گناہ بھی رکابت ڈالتے ہیں سب سے بڑا جادو یہ ہے حضور کے پاس ایک نوجوان آیا آخری بات یا رسول اللہ میرا بزنس نے چلتا میرا کاروبار نے چلتا میں بہت تھک گیا ہوں برقد نہیں پڑتی انہیں پت کیا پتہ تھا یہ وہ پیغمبر ہے جو چلتے فرش پر ہیں اور خبریں عرش کی رکھتے ہیں نگاہ نبوت سے دیکھا فرمایا نوجوان تو کسی بڑے کے آگے سے گزر گیا ہے یعنی یہ گناہ کیا ہے یہ گناہ کیا ہے کسی بڑے کے آگے بے عدبی سے گزر گیا ہے چنانچہ جس طرح کی بے عدبیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں اس کے مثلا علماء کی چھوگلیاں کی تھی آج سے علماء کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں ہنجی لوگوں کے غیبتیں کی تھی اس کے مقابلے میں زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں کسی کا حق مارا تھا آج سے زیادہ سے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں شراب تھی تھی آج کے بعد توبہ کر کے زیادہ سے زیادہ آبے زمزم پینا شروع کر دیں اور اس طرح کی کوئی بد نگاہی کی تھی اور عورتوں پر نگاہ ڈالی تھی اس کے مقابلے میں قرآن کی زیارت شروع کر دیں اللہ والوں کی زیارت شروع کر دیں اگر اللہ حرمیت تو یہ بین میں لے جائیں تو زیادہ وقت کھانا کعبہ کی زیارت کریں مدینے والے کے پیارے گمد خضرہ کی زیارت کریں ان عامال کو اپنائیں گے اللہ جللہ شانہو آپ کو اور پھر انعام کیا ملے گا فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فرمایا جب تم توبہ کرو گے تو کیا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ پہ انعام ملے گے کون سے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارًا رحمت کی بارش برساؤں گا وَيُمْ دَدْكُمْ بِعَمَوَال مالوں کے ساتھ وَبَرِیل اور بیٹوں کے ساتھ مال کے ساتھ نہیں ایک بینک بیلس ایک اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں یَمْ دُدْكُمْ بِعَمَوَال جمع ہے ایک بیٹا نہیں کئے بیٹے اور اگر زیادہ نابی ہوئے بظاہر ایک ہی فقیحی آ دوں گا چڑھتے لیندے شرق تغرب ایک کئی چرچہ کروا دوں گا وَاخُرْدَوَانَ رَبِّ الْعَالِ